خربوزے کی ایک بہت ہی نئی اور بلکل یونیک سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج آپ کے لئے تو ویلکم ہے آپ کا سمجھ کچن میں یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا خربوزہ لیا ہے اور اس طرح سے ہم اس میں بیچ میں کٹ لگائیں گے تو یہ ریسپی بہت آسان ہے بنانے میں جھٹ پٹ آپ اس کو بنا لیں گے اور بڑوں سے لے کر بچوں تک سب کو بہت پسند آنے والی ہر ایج گروپ کے لوگ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے بیج نکال دیئے ہیں اس طرح سے چمچ کی مدد سے بیج نکالنے سے بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں اور بلکل بھی میس نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے ایک آپ ڈالیے سپون اور آسانی سے بیجیں نکال دیجئے تو یہ سارے بیجیں میں نے نکال لیے ہیں اور یہاں پر اب ضرورت ہے مجھے صرف آدھے خربوزے کی جس کو میں نے چھیل کر کے چھوٹے پیس میں کٹ لیا ہے اب یہاں پر لیے ہیں چھ سات کاجو آٹھ دس بادام دو ہری الائچی اور ان کو بلینڈر جار میں ڈال کر کے ہم اس کا پاوڈر بنا لیں گے انسٹینٹ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی تیسٹی سی ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں تو بس یہاں پر ہمارا پاوڈر تیار ہے اس کو نکال کر کے میں الگ رکھ لیتی ہوں اور اسی جار میں اب یہ جو خربوزہ ہم نے کٹ کر رکھا ہے اس کو بھی بلینڈ کر لیں گے تو جلدی سے ایک لائک کر دیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو سمس کچن کی ریسپیز کیسے لگتی ہیں ضرور مجھے کومنٹ کریے گا تو بس اور یہ بہت آسانی سے بلینڈ ہو جاتا ہے بہت جلدی ایک پیورے سی بن جائے گی اس کی اور یہ بھی ہو گیا کام ہمارا اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف تو ایک کڑھائی لی ہے میں نے کڑھائی میں دو بڑے چمچ سوجی باریک والی لی ہے اور اس کو ہم بھونیں گے تو تھوڑا سا بھن جانے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم تھوڑا گھی تاکہ بڑھیا سے ہماری سوجی کی بھونائی ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے گھی ڈالتے ہیے سوجی میں بڑھیا سا خوشبو آنے لگ جاتی ہے اور ہلکا اس کو براؤن ہونے تک ہمیں بھوننا ہے اور دھیمی آج پر بھونیں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے اور بس اب اسی کڑھائی کو میں نے ساف کر لیا ہے گیس کو بند کیا کیونکہ سوجی بہت جلدی جل جاتی ہے اور اب گیس کو دوبارہ سے آن کریں گے اسی کڑھائی میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا گھی اور گھی ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے یہ جو پاؤڈر ہے اور اس کو بھی قریب آدھا منٹ تک ہم تھوڑا بھونیں گے الائچی کی بڑیہ سی مہک آ رہی ہے اس کے ساتھ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ پیسہ ہوا خربوزہ اور اس کو بھی ملاتے ہوئے پکائیں گے تو قریب دو تین منٹ تک اس کو ایسے ہی ہم پکا لیں گے گرمیوں میں یہ ضرور ٹرائی کریے گا اس ریسپی کو آپ کو بہت پسند آئے گی تو بس اب یہ خربوزہ پک گیا ہے اور یہاں پر اب ہم ڈالیں گے اس میں کھانڈ یعنی کہ یہ ایک انریفائن شگر ہوتی ہے تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ہیلدی ہوتی ہے اور اب اس کو جب تک ملٹ نہیں ہوتی تب تک ہم اس کو پکائیں گے تو جیسے یہ ملٹ ہو جائے گی تو تھوڑا سا لیکوڈ فار میں آ جائے گا یہ اور اب ہم ڈال دیں گے دودھ تو یہ فل کریم دودھ ہے اور جس کو میں نے ملائی کے ساتھ لیا ہے اس کو ڈال دیں گے ایک کپ اور دودھ کے ساتھ بھی ہم خریب پانچ منٹ تک پکائیں گے ملا دیں گے اچھی طرح سے اور میڈیم لو فلیم پر پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے تو اچھی طرح سے یہ پکنے لگ گیا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں یہ بھونا ہوا سوجی اور سوجی ڈالنے کے بعد امیڈیٹلی چلاتے رہیں گے نہیں تو گلٹیاں پڑ سکتی ہیں اور اس کو لگتار چلاتے ہوئے تھوڑی دیر میں ادن ایک سے دو منٹ میں ہی یہ ہماری گاڑی ہو جاتی ہے سوجی بہت جلدی پک جاتی ہے اس لئے چلانا نہیں چھوڑیں گے اب تھوڑا سا گھی اور ڈال دیں گے یہ اوپشنل ہے پر ہلوے میں گھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا خربوزے کا ہلوہ بند کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار تو بس اب اچھی طرح سے یہ گاڑا ہو گیا بھی تھنڈا ہو جانے کے بعد اور زیادہ یہ تھک ہوگا تو اب اسی سٹیج پر میں اس کو بند کرتی ہوں اور گرما گرم ہم اس کو سرف کریں گے تو یہ پوری طرح سے گاڑا ہو گیا ہے تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے کتنی بڑی ہے ریسپی تیار کر لی اور بس اس کو گرما گرم دیجئے اگر آپ چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو زیادہ لکویڈ رکھ سکتے ہیں اور بس ڈرائی فروٹ سے گارنش کر دیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار خربوزے کا حلوہ تیار ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور اپنا فیڈبیک کومنٹ میں دیجئے گا keep watching summer's kitchen thank you